بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں آپ کے سامنے روایات احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا ہوں آج پہلی روایت جو جامع ترمزی شریف کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف رکھو اپنے مکانوں کے سامنے کی جگہ کو یعنی اپنے گھر کے سامنے کی جو جگہ ہے ہر مسلمان سے یہ کہا گیا ہے کہ اس جگہ کو صاف رکھے یہ اس کی ذمہ داری میں داخل ہے یعنی ایسا نہ کرے کہ وہ گھر کے باہر جو ہے وہ اس کو میلا کچیلا گند اس طرح ڈال دے شریعت متحرہ نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ ہر مسلمان اپنے گھر کے باہر والی جگہ جہاں اس کی دیوار پہنچتی ہے اس کو صاف رکھنا یہ اس کی ذمہ داری میں داخل ہے میں اب دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کر تمام مسلمان اگر عمل کرنا شروع کر دیں کہ اپنے اپنے گھر کے باہر والی جگہ کو صاف رکھنا ہے تو پھر آپ یقین کر لیں کہ ہمیں بہت سارے گند سے نجات مل جائے گی صفائی مل جائے گی اللہ جللہ شانہو ہمیں صحیح سمجھتا فرما دیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اگلی روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہماری جیسی نماز پڑے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے ہمارے زبا کیے ہوئے کو کھائے وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سو تم لوگ اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع مت کرو اس پر حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فائدہ لکھا ہے اس سے معلوہ کھانے کی جن چیزوں کو مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہو ان کا کھانا بھی نماز وغیرہ کی طرح علامت ہے اسلام کی سو بعض آدمی جو گائے کا گوچ بلا عوضر کسی خاتے چھوڑ دیتے ہیں اس کا ناپسند ہونا اس سے معلوم ہوا ہے غلط ہر بات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے دین کی ماتوں میں بھی اور دنیا کی باتوں میں بھی چنانچہ ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم میری امت تحتر فرقوں میں بٹ جائے گی سب فرق دوزق میں جائیں گے بجوز ایک طریقے کے ایک ملت کے لوگوں نے عرض کیا وہ فرقہ کونسا ہے جو دوزق سے نجات پائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اللہ جللہ شانوہو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین